موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ملک اجاز اور آج آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں لباری ٹانل دوستو اسی ٹائم میں موجود ہوں دیر بازار میں اور لباری ٹانل دیر بازار سے تقریباً 18 کلومیٹر کے پاس لے پر ہے دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو بھرائی مربانی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بلک اپ آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو میرے نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچائیں میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے لباری ٹانل دوستو دیس از دی لباری ٹانل میرے ساتھ رہیے اور انجائی کیجئے لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جس طرح آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لباری کے پہنڈوں میں دو ٹانل بنائے گئے ہیں ایک کی لمبائی تقریباً آٹھ اشاریہ پانچ کلومیٹر ہے اور دوسرے کی لمبائی تقریباً تین کلومیٹر ہے تو میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ کتنے ٹائم میں ہم اس ٹانل کو جو فیلے والی ٹانل ہے اس کو ہم پار کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ مجھے سٹارٹ میں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں اندیرہ تو ہے کہ ان کے لائٹس جو ہے وہ ایک سائٹ پہ لگ ہوئے ہیں اگر یہ دونوں سائٹ پہ لگے ہوتے تو ڈرائیور کو مطلب ڈرائیمنگ میں کچھ مشکلات نہیں ہوتا دوستو اسی ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے ریزوان الحق اور مجیب الرحمن ہم ہم ساتھ میں اس جرنی کو انجائی کر رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ انجائی کریں اور دیکھ کرئیے کہ ہم اس کو کتنے ٹائم پہ پار کر رہے ہیں دوستو پرابلم ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم لائٹ فل رکھے تو سامنے والے سامنے سے آنے والی گاڑی کو مسئلہ ہوتی ہے اگر ہم اپنے لائٹس گاڑی کی لائٹس کو مدم رکھے تو پھر ہمیں راستہ نہیں دکھائے جا رہا تو مطلب جب بھی آپ آئے اگر آپ اس کو دیکھنے کے لئے آئے اور اس کو پار بھی کریں گے اگر آپ کو چترال جانا ہے تو ضرور آپ اس میں ڈرائیب انتہائی احتیاط کے ساتھ کیجئے ساٹھ کے سپیٹ پر جا رہا ہے ساٹھ کیلومیٹر پر ہار اور ابھی تک ہمارا مطلب جو ٹائم ہے وہ تین اشاریہ منتیس مطلب ساڑھی تین منٹس ابھی ہم سپر کر چکے ہیں اور جا رہے ہیں جو ہے یہ دونوں سائٹ پر مطلب کر لیا ہے ایک سائٹ پر تو ہو گیا لیکن میرے خیال میں جو سائٹ بھی ہے لیکن ابھی آپ ہیں میرے خیال میں جوھیںDAY میں یکیزی ہند ہی ہے میرے خیال میں ہی ہے یہ دیکھ گیا رہا سے نمیرہ یہ جو خود رکھنے لیٹوں پر کیا ہے اور م Battalion و میگرہ چیزئے کر چیزئے کر چکچک نمیرہ چیزئے کر چکےinde نمیرہ چیزئے کر چیزئے کر سیکھتے ہیں دملائے کبھی کر چیزئے کر چیزئے کردئے کردے دوستو اگر اس کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو تو یہ زلے چطرال اور زلے دیر کے درمیان دریلواری میں پہاڑوں کی نیچے سے گزرتی ہے موٹر گاڑیوں کی زیری استعمال سے یہ سرنگ چطرال اور دیر کو ملاتی ہے یہ دو سرنگے ہیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ ایک کلمبائی تقریباً آٹھا شر یا پانچ کلومیٹر ہے اور دوسرے کلمبائی تقریباً تین کلومیٹر ہے دوستو لباری ٹنل کا جو ملصوبہ تھا یہ انیس سو ستر سے زیری غور رہا تھا اور ذلپیقار علی بٹو نے اس ٹنل کا اعلان کیا تھا اور اس نے یہ ضرورت محسوس کی تھی کہ اس کو بنانا چاہیے لیکن بدقسمتی سے اس پہ تین دہائیو تک کام نہ ہو سکا جو کہ انیس سو ستر سے لے کے دو ہزار تک جتنے بھی حکومتیں آئے ہیں ان حکومتوں نے اسی پر کوئی توجہ نہیں دی کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اسی پراجیکٹ کا آغاز مشرف کے دور میں ہوا اور پی 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 کے دور میں اس پر کام بند ہوا اور وہ حکومت تقریباً دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ تک تھا اسی حکومت میں اس پر کوئی کام نہیں کیا بلا آخر مسلم لیگ نون کی دو ہزار تیرہ تا دو ہزار تارہ کی حکومت نے اسی پراجیکٹ کو مکمل کیا اسی پراجیکٹ کی تکمیل کے بعد دیر سے چترال کا زمینی سفر لگ بگ دائی سے تین گھنٹے کم ہو گیا اس سے سردیوں میں برباری کی بات لواری پاس ٹرپک کے لیے بند ہو جایا کرتا تھا اور جس کے سبب چترال کا ملک کے دیگر علاقوں کے ساتھ زمینی راستہ منقطع ہو جایا کرتا تھا اور کانے پینے کی اشیاء کی رسد برہستہ افغانستان کیا کرتی تھی تک ہم نے آٹھ اشاریہ سولہ منٹ سفر کر چکے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سفر کو آپ نے انجائے کیا ہوگا اور اس ویڈیو کو بھی آپ نے انجائے کیا ہوگا کیونکہ لباری ٹرنل کے بارے میں جتنے بھی میرے علم میں تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اور آپ لوگوں کا یہ بھی ایک تصیب مداری ہے کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی لباری ٹرنل کے بارے میں مطلب جتنے بھی معلومات ہیں اس کو آگاہی مل سکے دوستو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیس ایڈ آف لباری ٹرنل جو کہ پس ٹرنل تھا آپ تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہم نکلنے والے ہیں تو مطلب باہر کا جو ماحول ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں دیس ایڈ آف لباری ٹرنل جو کہ پس ٹرنل تھا اور اب ہم چتران میں ہیں تو ملک اجازت کو دیجئے اجازت اور اپنے دعاوں میں ضروریت کیجئے گا اللہ حفیظ